اسے کون ہے علانی گناہ کرنے والا فسق سے کیسے بچیں گے حیاء کے ذریعے سے شرم ہوگا طالعنی گناہ نہیں کرے گا نا بعض جانوروں سے سبق لینے کا بھی ہمیں آئیمہ نے حکم دیا ہے نبی نے آئیمہ اہلِ بیت نے ہمیں بعض جانوروں سے سبق لینے کا حکم دیا ہے کبھی ارشاد فرمایا کونو کل حیہ ساپ کی طرح زندگی گزارو جی میں نے اپنے ایک بزرگ سے پوچھا کہ اس حدیث کی تشریح فرمائے ساپ کی طرح زندگی ہے انسان اشرف المخلوقات اسے کہا جا رہا ہے ساپ کی طرح زندگی گزارو وہ نے فرمایا کہ اس کے تین جو ہے وہ اس کی تین تشریحیں ہیں اس کی تین شرح ہیں تین طرح سے اس کے حدیث کو دیکھو ایک تو یہ کہ جو کہا جا رہا ہے کہ ساپ کی طرح زندگی گزارو کونو کل حیہ تو ساپ کی ایک عادت یہ ہے کہ وہ جب تک اپنے دشمن کا حساس نہیں کرتا اس وقت تک حملہ نہیں کرتا ہے جی سوئے وے انسان کو نہیں رستا بچے کو نہیں رستا مردوں کو نہیں رستا جی جب تک اسے یہ حساس نہ ہو جائے کہ یہ مجھے مارے گا جس کے ہاتھ میں ڈنڈا آئے جو سامنے بیٹھا ہے سامنے کھڑا ہے جو بزر رہا ہے یہ مجھے مارے گا اس وقت تک حملہ نہیں کرتا سامنے البتہ اگر کوئی حیوان ہونے بھی بھی پاگل ہو تو اس کی بات نہیں ہو رہی تو عادتیں ہیں جو معمولاً عادتیں ہیں پاگل جانوروں کی بات نہیں ہو رہی تو ایک تو یہ ہے تو معصوم فرما رہے ہیں کہ جب تک تمہیں اپنے دشمن سے یقین نہ ہو کہ وہ حملہ کرنے آ رہا ہے حملہ کرے گا اس وقت تک اسے تنگ نہیں کرو اس پر حملہ نہیں کرو چھوڑ دو دشمن ہے مگر تمہیں مارنا نہیں چاہ رہا تمہیں کوئی تکلیف نہیں دینا چاہ رہا جانے دو سے شاید یہ پیغام ہے دوسرا پیغام اس کے اندر شاید یہ ہے کہ ساپ کا ظاہر بڑا لین ہے بڑا حسین ہے جمیل ہے باطن میں زہر ہے تو اپنا ظاہر اچھا بناو شاید یہ پیغام ہو اس لیے کہ اگر کسی نابینہ کا ہاتھ پکڑ کر ساپ پر رکھ دیا جائے اسے بتائیں نہیں کہ ساپ ہے اسے کہیں بتاؤ کیا ہے تو وہ کہے گا تعریفیں کرے گا وہ کہ کوئی ملائم چیز ہے کوئی اچھی چیز ہے جزائن آپ دیکھیں ساپوں کے اوپر کتنے اللہ نے نقش بنائے ہوئے ہیں کیسے خوبصورت خوبصورت پھول بنائے ہوئے ہیں ساپ کے اوپر ظاہر بہت اچھا ہے لیکن باطن اس کا زہری لائے شاید یہ فرمانا چاہ رہے ہیں مگر ان دونوں کے اندر اس کا جواب بھی ہے یہ قابل قبول بھی نہیں ہے اس لیے کہ دشمن جو ہے وہ اگر آپ پر حملہ کرے تو آپ حملہ کریں نہیں دشمن حملہ بھی کر دے تو پھر ہمیں تیہ کرنا ہوگا کہ اس دشمن کے ساتھ رویہ کیا ہے ہمارا جی معاف کرنا ہے اسے بدلہ لینا ہے تو یہ قائدہ قانون نہیں ہے کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے تو ہم بھی پھر ایسے ہی کریں اسی طرح ظاہر اچھا ہو اور باطن میں زہر ہو ظاہر اچھا ہو اور باطن میں شرک ہو ظاہر اسلام اور باطن میں نفاق ہو تو یہ تو قابل قبول نہیں ہے یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے مگر ایک تیسرا اور بھی اس کی شرع ہے اور وہ یہ ہے کہ سامپ جب بہت تنو مند ہو جاتا ہے بہت زیادہ صحت مند ہو جاتا ہے فربا ہو جاتا ہے تو پھر زمین میں سراخ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور چالیس دن تک معمولاً چالیس دن تک یہ سامپ بغیر کچھ کھائے پیے زمین کے سراخ میں بیٹھا رہتا ہے اور جب اس کی بدن کی کیفیت بدل جاتی ہے اور اس کا گوشت گھل جاتا ہے تو یہ باہر نکل کر آتا ہے اور کھال اتار دیتا ہے کھال اس کی اترتی اس لیے کہ اس کے اندر کا جو گوشتیں وہ چھوٹ پڑ جاتا ہے کھالہ برام سے اتر جاتی ہے اس کی پہلے والی کھال سے والا بدن نہیں رہا ہے اس کا کھال بڑی ہے بدن چھوٹا ہے تو باہر آکے یہ کھال اتار دیتا ہے پھر یہ نئی کھال اس کے پر آنا شروع ہوتی ہے اور اس کی زندگی کا ایک مرتبہ نشات ثانیہ ہوتا ہے دوبارہ سے اس کی زندگی کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے جو حضرت فرمانے راقبہ کرو اپنی تہذیب نفس کا انتظام کرو جس کا بہترین ذریعہ ماہ مبارک رمضان ہے یہ جو تیز دن تک ہم نے اپنے آپ کو ایک ماحول کے اندر رکھا ہے اب عید کا دن ہی تو ہے جو ہماری نئی کھال آ رہی ہے عید کا دن ہماری نئی کھال کا دن ہے ہمارے نئی حلیہ کا دن ہے ہمارے نئی زندگی کا دن ہے جب ہی تو عید کہہ رہے ہیں اسے کہ تم پلٹ کر واپس آ رہا